بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں احسان چاند اور آپ دیکھ رہے ہیں چاند ٹی وی ناظرین نیوزی لینڈ اور انڈیا کا جو سیمی فائنل کل میچ ہوا ہے وہ میچ شروع ہونے سے تقریباً دو گھنٹے پہلے گراؤنڈ میں جس پیچ پہ میچ ہونا تھا وہاں پر ایک آدمی بلیک کوٹ اور سر پہ اس نے گول ہیٹ لیا ہوا تھا وہ پیچ پہ آتا ہے اور پیچ کا بغور معاینا کرتا ہے دیکھنے والے یا گراؤنڈ سٹاف وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی کسی ٹی وی چینل کا کمنٹیٹر ہوگا جو پیچ کو دیکھ رہا ہے اس آدمی نے جو کوٹ پہنا تھا اس کو اوور لیپ اوپر کی طرف کیا ہوا تھا تاکہ اس کے چہرے کے خد و خال مزید واضح نہ ہو اس نے تقریباً پندرہ منٹ پیچ کا بغور جائزہ لیا ناظرین اس نے اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے پیچ کو دبا دبا کے اس نے تقریباً گوڈ لیند سے چھے انچ پیچے میڈل اور لیگ سٹیم پر اس نے انگوٹھے کے نشان لگا کے اور ساتھ اس نے اپنا جو کاغذ تھا اس کے اوپر وہ نوٹ کرتا رہا ناظرین پندرہ منٹ کے بعد وہ چپ کر کے جو پرسرار شخص تھا وہ خاموشی سے جو نیوزی لینڈ کا ڈریسنگ روم تھا وہاں تک پہنچا سیڑیاں چڑھتے ہوئے مہوے حیرت تھے باقی لوگ کے یہ ٹی وی چینل کا جو کمنٹیٹر ہے وہ آیا اور کسی سے نہ اس نے کو گفتگو کی اور وہ چپ کر کے ڈریسنگ روم میں چلا گیا ناظرین اس وقت ڈریسنگ روم میں نیوزی لینڈ کا کیپٹن اور کوچ دونوں موجود تھے تو وہ ڈریسنگ روم میں پہنچنے کے بعد وہ دونوں اس کو دے کے ایک دم حیران ہوتے ہیں وہ پرسرار شخص چہرے پہ خاموشی کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے اور ان کو جا کے وہ پوچھتا ہے اپنا چہرہ نیچے کر کے اور باروب الفاظ کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ کیا آپ آج کا سیمی فائنل جیتنا چاہتے ہیں تو ناظرین وہاں پہ نہ کچھ بولتے ہوئے بھی نیوزی لینڈ کے کیپٹن اور کوچ نے فوری کہا کہ جی ہم جیتنا چاہتے ہیں اور ان کو محسوس نہیں ہوا کہ ان کے چہرے سے کیسے الفاظ نکل گیا تو ناظرین وہ شخص نے اپنے کوٹ کی جو جیب تھی وہاں سے ایک پیج نکالا اور ان کو تھما دیا انہوں نے وہ پیج دیکھا ناظرین وہ پیج انہوں نے دیکھا اور اس کو سٹڈی کیا جب دیکھے حرانوں کے پوچھا کہ یہ کیا ہے اس پیج کے اوپر پیچ کا پورا نقشہ تھا اور کچھ نشانات تھے دائرے تھے اس پرشرار شخص نے ان کو کہا کہ یہ پیچ کے اوپر جو دائرے جو نشانات ہیں آپ نے جو انڈیا کا جو اوپر والے بیٹس مین ہیں ان کو جو گوڈ لینڈ ہے گوڈ لینڈ سے تقریباً چھے انچ پیچھے میڈل اور لیگ سٹیم پر آپ کے بالرز ان کو بالنگ کرنی ہے اور وہ یہاں پہ آؤٹ ہوں گے انہوں نے حیران ہو کے کہا کہ وہ اچھے اچھے بیٹس مین ویرات کوولی روہت شرما اور ان کے جو دونی جیسے یہاں پہ وہ کیسے وہ تو یہاں پہ رنز پڑھیں گے یہاں پہ کیونکہ رنز پڑھتے ہیں تو اس نے کہا کہ میں نے پیچ کا بغور جائزہ لے لیا ہے جہاں پر میں نے نشان لگائے ہیں انہی جگہوں پہ وہاں پر مٹی میں نمی ہے اور وہاں پہ گھاس ہے آپ جب آپ کے بالرز یہاں پہ بال کریں گے تو بال سکڈ کرے گی سکڈ کرنے کے ساتھ بال میں باؤنس بھی ملے گا تو ناظرین جب باؤنس ملے گا تو ایٹومیٹکلی طور پہ وہاں پہ وہ آؤٹ ہوں گے تو ان کے پاس اس کے کیونکہ ان کا رنز کم تھے تو اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا وہ پرسرار شخصی یہ کہہ کے وہاں سے چلا گیا وہ غائب ہو گیا انہوں نے سوچ بچار کرنے کے بعد تب تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ میں شروع انہیں سے رہ گیا تھا انہوں نے اپنے بالرز کو تو ایک گھنٹہ جو پیچھ تھی گوڈ لینڈ سے چینج پیچھے انہی جو ایریا اس نے بتایا تھا نقشے کے اوپر وہاں پہ ایک گھنٹہ مسلسل بالنگ کروائی ناظرین ایک گھنٹے کے بعد جب میچ شروع ہوا تو ناظرین میچ شروع ہونے کے بعد پہلے دس اوورز میں انڈیا کے چار ٹاپ کے بیٹسمن آؤٹ ہو چکے تھے ان کی ٹاپ آرڈر تباہ ہو چکی تھی تو ناظرین جب چوتھا بیٹسمن آؤٹ ہوا نا تو ان کا جو کیویز کا کیپٹن تھا اس نے گراؤنڈ کے چاروں طرف نظر دھڑائی کہ کہیں ہمیں وہ پرسرار شخص جو تھا وہ ہمیں مل جائے ناظرین اس نے جب نظر دھڑائی تو ایک ہیلیکپٹر گراؤنڈ کے ایک طرف جا رہا تھا اور اس ہیلیکپٹر میں وہی شخص موجود تھا جب کیویز کے کیپٹن نے اس کو دیکھا تو اس کو ہاتھ ہلایا اور وہ ہاتھ لہراتا ہوا ہیلیکپٹر چلا گیا وہاں پہ ہیلیکپٹر کے پیچھے جو ایک شو ہوا جو وہاں پہ نمودار ہوئی روشنی وہ مارخور کی تھی ناظرین آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ آج چاند ٹی وی پہ چاند کیا ہمیں بتا رہا ہے ناظرین یہ جو آپ کو بتانے کا مقصد ہو سکتا یہ سٹوری فرضی ہو یہ فرضی سٹوری ہے لیکن ہمارے جو مارخور ہیں وہ اس سے بڑی بڑی بھی سٹوریاں اور کہانیاں کرتے ہیں اور دنیا میں وہ کرتے ہیں کیونکہ دنیا کی جہاں سوچ ختم ہوتی ہے وہاں ہمارے مارخوروں کی سوچ سٹارٹ ہوتی ہے ناظرین انڈیا ہو دنیا کا کوئی بھی ممالک ہو ہماری جو مارخوریں دنیا میں ٹاپ پہ ہیں تو ناظرین یہ ایک ایسی سٹوری ہے کیونکہ مختلف ہمارے جو چینل سے یوٹیوب ان کے اوپر انڈین جو تھے وہ نیچے کمنٹ کر رہے تھے کہ پاکستان کے اس میت سے کیا لینا دینا تو میں مجبور ہو گیا آپ کو بتانے پہ یہ میں نے ایک فرضی سٹوری شیئر کی لیکن ہو سکتا ہے میت میں اس سے بھی بڑی سٹوری ہو ہمارے مارخور بہت بڑی بڑی سٹوریاں کرتے ہیں تو ناظرین میرا آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ سمجھ جائیں اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کیونکہ آپ گہری نینٹ سوتے ہیں اور ہمارے مارخور آپ کی حفاظت میں مانور ہوتے ہیں ان کو یاد رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ